اور اس سے بھی پہلے حضرت علی کا ایک قول سن لیا حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضور میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرنا چاہتا نسخہ بتائیے کیسے کروں کیا کروں جواب سنیے حضرت علی ہم ہوں تو کیا کہیں گے تقریر کرو کتاب لکھو یہی سب تو کہیں گے نا درسگاہ میں بیٹھو جائے گا رکھے لیکن حضرت علی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں نسخہ بتائیے کیا کروں حضرت علی نے کہا دو چیزوں کا خیال لکھنا اور سے سنیے اس بات حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اس بات کا خیال لکھنا کہ تمہیں اپنی زبان نہ کھولنی پڑی کیا مطلب اس بات اس بات کا خیال لکھنا کہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تمہیں اپنی زبان نہ کھولنی پڑی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم تعلیم و تربیت کرنے جا رہے ہو پہلے خود عملی زندگی میں اس پر عمل پہرہ ہو جاؤ جب تک تمہارے اندر عمل کا نور نہیں ہوگا اس وقت تک تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات بے اثر ہوگا اور فضاء میں تعلیم ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود عمل کر کے دکھاتے چلے جاؤ دکھاتے چلے جاؤ وہ تعلیم و تربیت کا اثر لوگوں میں پڑھتا چلا گیا تو حضرت تعلی نے فرمایا دو باتوں کا خیال لگنا ایک اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں اپنی زبان نہ کھولنی پڑا اور دوسرے اس بات کی کوشش کرنا کہ تمہیں تلوار اپنی نیام سمیان سے باہر نہ نکال گیا مطلب کیا ہوا زبردستی کسی کو کوئی چیز نہیں منوانا یہ نہیں کہ تلوار نکال گیا گردن پر رکھ دیا مانو میں جو کہہ رہا ہوں کیسے نہیں مانو کہ نہیں یہ اس راہ میں درست نہیں ہے روا نہیں ہے اس بات کی کوشش کرنا کہ زبان نہ کھولنی پڑے اور اس بات کی کوشش کرنا کہ تلوار اپنی نیام سے باہر نہ نکال گیا